بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے سامعین و ناظرین کی توجہ ایک ایسے خطرناک کلام کی طرف کہ جو بلغل علابی کمالیہی کے نام سے مشہور سنگر علی زخور نے گایا اور اس کے اندر جو ہے کئی ایسے اشعار جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عیب کیا جو ہے وہ کو اشارہ کیا گیا جیسے اس میں ایک شعر حوص تھی دید کی میراج کا بہانہ تھا ماذا اللہ یہ حوص یہ حرص یہ تمہ یہ تو عیب ہے اور رب کریم کی ذات تو جو ہے وہ عیوب سے پاک ہے رب کریم کی ذات تو جو ہے جسم جسمانیت سے پاک ہے تو یہ کہنا کہ حوص تھی دید کی میراج کا بہانہ تھا اس پر حکمِ کفر بھی لگ سکتا ہے اور دوسری چیز اس کی اندر ایک شعر میں یہ بھی ہے کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا ماذا اللہ ثم ماذا اللہ فراق دوری حضور علیہ السلام کی حق یعنی رب کریم اسے سہ نہ سکا ماذا اللہ یہ انسان کے مسلمان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں کہ جس کریم پروردگار اللہ اکبر دنیا کے گموں کو دور کیا جو رب کریم ماباب سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا اور پھر جو ہے ایک شعر صدمہ حجر خدا سے بھی گوارہ نہ ہوا اللہ اکبر یہ حجر جو ہے یہ جدائی کو کہتے ہیں اور جدائی کا ماذا اللہ صدمہ یہ صدمہ یہ بھی قیوب میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مبارک ذات کی طرف عیب کا جو ہے وہ اشارہ کرنا نسبت کرنا یہ حکم کفر کی طرف بھی لے جاتی ہے تو میں اپنے سنی مسلمانوں سے اور جو جو میری آواز سن رہے ہیں میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا وہ اس یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی نظر میں نات ہے یا کلام ہے تو اس کلام کو فوراں ڈیلیٹ کریں اور اس کے علاوہ اگر میری آواز علی زفر سنگر کے پاس پہنچے کسی کے ذریعے اللہ کی ذات ہے وہ پہنچا دے تو وہ بھی اللہ کے حضور توبہ کریں اور دوسروں کو جو لوگ فارورڈ کرتے ہیں خدا رہا فارورڈ بھی نہ کریں کیونکہ اگر آپ کے فارورڈ کرنے سے کوئی شخص یہ سنے گا اور ماذا اللہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور وہ بار بار یہ پڑتا رہا کہ حوستی دید کی تو بتائیے پھر اس کے ایمان کا کیا ہوگا میرے مسلم مسلمانوں ایمان انسان کا سب سے قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کریں رب کریم ہم سب کی جان مال عزت و عبرو بالخصوص عقید اور ایمان کی حفاظت فرمائے آمین ثم آمین